بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آئیشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو آئیشہ کے کچن میں بغیر کسی محنت کے نہ ہی مکھن بنائیں گے نہ ہی دیچ کی جلے گی اور نہ ہی بہت زیادہ ہمارے برطن گندے ہوں گے گھی بنائیں گے بہت ہی آسان اور تیز ترین طریقے سے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ملائی سے دیسی گھی بنانے کا طریقہ ملائی سے مکھن اور پھر مکھن سے دیسی گھی بنانے کا طریقہ پہلے میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں آپ چینل پر ویزٹ کر سکتے ہیں تو چلیں ٹائم کو ویسٹ کیے بینہ ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ملائی سے جب ہم دیسی گھی تیار کریں گے تو سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے ملائی یہ روز مراج جو ہمارے دودھ سے ملائی آتی ہے تو وہ میں اس کو کٹھا کر لیتی ہوں اور اس کو فریزر میں رکھ دیتی ہوں یہ تقریباً میری پندرہ دنوں کی ملائی کٹھی ہوئی ہے تو جس دن میں نے بنانی ہوتی ہے اس دن سے ایک دن پہلے میں اس کو اوور نائٹ کے لیے فریز میں رکھ دیتی ہوں یعنی کہ اوپر والے خانے سے نکال کر ہم نیچے والے خانے میں رکھ دیتے ہیں تو یہ اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے پہلے یہ فریز ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو ہم ایک پتیلی میں کنورٹ کر لیں گے جس پتیلی میں ہم نے ملائی کو پکانا ہوتا ہے اگر آپ کا دودھ خالص ہوگا تو پندرہ دنوں میں آپ تقریباً ایک کلو گھی اپنا نکال سکتے ہیں اپنے گھر پر ہی ہائیجینک طریقے سے بہترین سا ہمارا دیسی گھی بن کر تیار ہو جائے گا چلے جی اس کو ہم رکھتے ہیں چولے پہ اور فلیم کو میں نے آن کر دیا ہے ہائی فلیم پر ہم نے اس کو دس منٹ تقریباً پکانا ہے دس منٹ کے بعد یہ اچھی خاصی میلٹ ہو جائے گی اور یہ دودھ فارم میں آ جائے گی مزید اس کو پانچ سے سات منٹ تک لگہ تار چلاتے ہوئے پکا لینا ہے دیکھیں پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں مجھے اسے پکاتے ہوئے تو یہ بوائل ہونا شروع ہو چکی ہے اب مزید اس کو پانچ منٹ تک اچھے سے پکا لیں گے ٹوٹل اس کو ہم نے صرف اور صرف دس سے پندرہ منٹ ہی پکانا ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں کرنا پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے مجھے اسے پکاتے ہوئے تو یہاں پر میں استعمال کر رہی ہوں ایک ایسی سیکرٹ چیز جو ڈالنے سے فٹ افٹ سے ہماری ملائی اوپر آ جائے گی انشاءاللہ یہاں پر میرے پاس ہے آدھا کلو کے قریب یعنی کہ ہاف لیٹر تھنڈا چل پانی اگر آپ کے پاس برف اویلیبل ہے تو وہ بھی آپ اس پہ شامل کر سکتی ہیں میرے پاس چل تھنڈا پانی تھا تو میں نے وہیں استعمال کیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ملائی بلکل اوپر آ جائے گی جب تھنڈا گرم آپس میں مل جائیں گے تو ملائی بلکل اوپر آ جائے گی اور ہمارا گھی بہترین سا تیار ہوگا اور نیچے جو دودھ ہمارا بشتہ ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گا اب اس کو مزید ہم دس منٹ پکا لیں گے میرے پاس جو دودھ آتا ہے وہ گائے کا دودھ ہوتا ہے اور خالص دودھ ہوتا ہے تو گائے کے دودھ سے ملائی جو ہے وہ ییلو ہوتی ہے اور بھینس کا جو دودھ ہوتا ہے اس سے ملائی ہماری سفید ہوگی دس منٹ ہو چکے ہیں مجھے اسے پکاتے ہوئے تو ایک چھلنی لے لینی ہے اور اس میں یہ ساری ملائی والا دودھ ہم چھان لیں گے اور کوشش کریں کہ جس پتیلی میں آپ نے ملائی کو چھانا ہے وہ سائز میں بڑا ہو ویڈیو اسٹیج پر ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے بلائی کو یہاں پر میں نے اچھے طریقے سے چھان لیا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس آ چکی ہے ربڑی اس ربڑی کا آپ چینی ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں کسی ڈیزرڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے جب تک میں ربڑی کو سائٹ پر رکھنے لگی ہوں تو دیکھیں یہاں پر ملائی اوپر آنا شروع ہو چکی ہے کھٹھی ہونا شروع ہو چکی ہے اس کو ہم ٹروم ٹمپریچر پر تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد آٹھ گھنٹے کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے تقریباً آٹھ گھنٹے کے بعد میں نے اس کو اٹھایا ہے تو دیکھیں یہ ملائی اوپر جم گئی ہے جیسے ہماری روز مرہ دودھ کی ولائی اوپر آ جاتی ہے اور دودھ نیچے رہ جاتا ہے اب ایک چمچ کی مدد سے ہم اس میں ایک سراخ کر لیں گے تاکہ ہم اپنا دودھ جو ہے نیچے والا وہ آسانی کے ساتھ نکال سکیں یہاں یہ دودھ جو ہے ہم اس کو استعمال بالکل کر سکتے ہیں اگر کہ آپ نے اپنی ملائی فریزر میں جمائی ہوگی اگر ذرا سے بھی آپ کی ملائی خراب ہوگی تو یہ دودھ ہمارا قابل استعمال نہیں ہوگا دیکھیں دودھ کتنا گاڑھا اور مزے کا ہے آپ اسے کوئی بھی میٹھا تیار کر سکتے ہیں سیوئیاں بنا سکتے ہیں کھیر بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کا دہی بھی جمع سکتے ہیں چلیں جی اس کو سائٹ پر رکھیں گے اور اپنی آتے ہیں گھی کی طرف اس کو ہم نے چولے پر چڑھا دیا ہے اور فلیم کو آن کر دیا ہے اس کو ہم صرف اور صرف دس منٹ پکائیں گے اور دس منٹ کے بعد دیکھیں گے ماشاءاللہ سے ہماری ملائی سے گھی بہترین سا بنے گا انشاءاللہ اب اس کو ہائی فلیم پر ہم نے اس کو پکا لینا ہے مجھے پکاتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور گھی اچھا سا میلٹ ہو چکا ہے مزید اس کو پانچ منٹ تک مزید پکا لیں گے گھی کو پکتے ہوئے تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں گھی اچھا خاصا اوپر ریلیز ہو چکا ہے ابھی جو سفید ذرے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ براؤن ہو جانے چاہیے دو منٹ سے تین منٹ تک مزید میں نے اس کو پکا لیا ہے دیکھیں بہترین سا گھی ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے فلیم کو اس ٹیچ پر ہم آف کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا روم ٹمپریچر پر آنے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو کسی چھلنے کی مدد سے چھان لیں گے بہترین سا اور مزیدار سا ہمارا دیسی گھی بن کر تیار ہو چکا ہے دیکھیں ہماری دیج کی ذرہ سی بھی جلی نہیں ہے اور بہترین سے ہمارے گھی یہاں پر بن کر ریڈی ہو چکا ہے بہترین سا دیسی گھی کا کلر آیا ہے اور خوشبو تو اس کی مت ہی پوچھیں اتنی بہترین سی اور مزے کی خوشبو آ رہی ہے دیسی گھی کی کہ آپ یقین ہی نہیں کر سکتے کہ یہ فٹا فٹ سے بن جانے والا دیسی گھی ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اسے آپ کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر تقریباً پانس سے سات مہینے یوز کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا نہ ہی اس پر پھپوندی لگے گی کیونکہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پکا لیا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھر آؤں گے انشاءاللہ نئی اور مزدار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ عائشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ